انسانیت کے لیے جینے کا جذبہ ہی اور ہے جو لوگ انسانیت کے لیے جیتے ہیں صدقہ دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا بڑھتا ہی ہے فاطمہ حیات فاؤنڈیشن اگست 2018 میں شروع کی گئی جس کے فاؤنڈر ہیں حافظ محمد عثمان صاحب اور پورٹی کو ختم کرنا ہے پاکستان سے یہ ان کا موٹو ہے یہی سلوگن ہے ایجوکیشن ہی حاصل کر پا رہے تھے ان کے لیے فاطمہ حیات فاؤنڈیشن نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے کہ فری یونی فارم فری بوکس اور تمام کائنڈ آف اخراجات فاطمہ حیات فاؤنڈیشن اٹھا رہا ہے جس پرپس ہے وہ ایک ہی ہے کہ عوام کی خدمت کرنا اور بالکل یہی خدمت جو ہے یہ فاطمہ حیات فاؤنڈیشن بھی طیبہی کر رہی ہیں اسلام علیکم دوستو یہ فاطمہ حیات فاؤنڈیشن تقریباً اٹھائیس اگست سے 2018 سے ورق کر رہی ہے اور یہ ان کا پچھلے سال کا رمضان راشن پروجیکٹ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینکرو گڑوں کو انہوں نے راشن تقسیم کیا اور یہ ہیں جی فاطمہ اور حیات جو کہ جو کہ حافظ عثمان صاحب کے والدہ اور والد صاحب ہیں اور ان کے نام سے ہی اپنے والد اور والدہ کے نام سے ہی حافظ عثمان صاحب نے یہ فاؤنڈیشن شروع کی مرحبا یہ احتشام اور آپ سوالر ٹاک وید احتشام میرے ساتھ مجود ہے آج تیب بھائی تیب بھائی کیا حال جال ہے ٹھیک آگیا تیب بھائی آج ہم بات کریں گے فاطمہ حیات فاؤنڈیشن کے بارے میں جو کہ اگست 2018 سے خدمتیں خلق کر رہی ہے بالکل آپ کی بات سے محقری کرتا ہوں انسانیت کے لیے جینے کا جذبہ ہی اور ہے جو لوگ انسانیت کے لیے جیتے ہیں ان کو پراؤڈی فیل کرتے ہیں وہ اپنے خود کے ان پر سیلف ٹرسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے سیلف کونفیڈنس ہوتا ہے خود اطمادی ان کے اندر قائم ہو جاتی ہے اور یقین کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ صدقہ دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا بڑھتا ہی ہے فاؤنڈیشن اگست 2018 میں شروع کی گئی جس کے فاؤنڈر ہیں حافظ محمد عثمان صاحب اور یہ فاؤنڈیشن ابھی تک رن ہو رہی ہے اور یہ بیسیکلی ان کا جو موٹیو ہے یہ ہے کہ ڈیزرونگ فیملیز کو پاکستان میں جو ہے نا انہوں نے پورٹی کو ختم کرنا ہے پاکستان سے یہ ان کا موٹو ہے یہ ہی سلوگن ہے تیبہ مجھے آپ بتائیے گا کہ آپ کے کیا ریویوز ہیں اس فاؤنڈیشن کے بارے میں لیکن فاؤنڈیشن کوئی بھی ہو نا اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم لوگ نان پرافٹ آرگنائزیشن ہوتی ہیں وہ تو وہ بغیر کسی پرافٹ کو اٹھا کیے خدمت اکھال کر سکیں تو اس کا بھی ایک یہی موٹیو ہے ہم جتنی بھی آپ آرگنائزیشن دیکھیں آپ جس میں پاکستان میں بڑی سا اعلانی ہے یہ دی فاؤنڈیشن ہے بشک ان کے راہیں جب وہ جدا ہیں لیکن ان سب کا موٹیو اور جس پرپس ہے وہ ایک ہی ہے کہ عوام کی خدمت کرنا اور بالکل یہی خدمت جو ہے یہ فاؤنڈیشن بھی تیبائی کر رہی ہیں تیبائی موٹیشن پچھلے سال بھی انہوں نے رمضان میں راشن پروجیکٹ دیا اور اس سال بھی یہ رمضان میں راشن پروجیکٹ پلس ایدی پروجیکٹ غریب لوگوں کے لیے پورٹی کو ختم کرنے کے لیے ان کا میگا پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے بھائی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں جو اس کرونا وائرس کی برے سے غریب ہو گئے تھے بہت سے لوگ جو ہیں غریب نہیں کہیں گے ہم یہ صرف لفظ جرہا ہے ہم لوگ کہیں گے اپڈی کیبل نہیں ہے یہ ہم کہیں گے کہ بچاری لوگ جب وہ سربائیب نہیں کر بائے ان کی فیملیز جوائنٹ فیملیز ہیں اور ان کا خرچہ جو ہے بہت زیادہ ہے جب ان کی انکم جو ہے بہت کم ہے تو وہ اس چیز کو سٹیبل کرنے کے لیے جو ہے یہ فاؤنڈیشن جو ہے یہ اپنا صرف یہ ہی اپنا کردار نے باری ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی کو آرام سے جی سکے تو یہ بھئی بلکل اسی طرح فاتمہ حیات فاؤنڈیشن ورک کر رہی ہے پاکستان میں اور ان کا موٹو یہ ہی ہے کہ غربت کو ختم کیا جائے پاکستان سے اور پورٹی لوگوں کو ہمیشہ سپورٹ کیا جائے اور اس حوالے سے رمضان میں راشن پروجیکٹ ان کی طرف سے دیا جا رہا ہے پورے پاکستان میں جس کے لیے ڈرنیشن آن لائن آپ جمع کروا سکتے ہیں ان کا جیس کیش اکاؤنٹ اور میزان بینک کا اکاؤنٹ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا جس میں جا کے آپ اپنی ڈرنیشنز دے سکتے ہیں تاکہ غریب لوگوں تک فاتمہ حیات فاؤنڈیشن کا جو موٹو ہے وہ کامیاب ہو سکیں اور جو صحبہ استطاعت لوگ ہیں وہ اپنی زکاة و اتیاد کسی اچھے ادارے کو جمع کروا سکے اور اس کے ساتھ ایک بات میں بھول گیا کہ فاتمہ حیات فاؤنڈیشن غریب بچوں کے لیے جو کہ اپنا ایڈوکیشن کی کوالٹی کو نہیں اچھے طریقے سے ایڈوکیشن ہی حاصل کر پا رہے تھے ان کے لیے فاتمہ حیات فاؤنڈیشن نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے کہ فری یونی فارم فری بوکس اور تمام کائنڈ آف اخراجات فاتمہ حیات فاؤنڈیشن اٹھا رہا ہے جی تو انڈ پہ میں آپ لوگوں کا شکریہ دا کروں گا اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب زور کر دیے جیگہ اللہ حافظ